کینانا زگیز نے پوچھا ہے میں اور وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے بھئی ڈیرھ سال سے اپنی فیملیز کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ہم دونوں مگر ہماری فیملیز لیو میریج کی وجہ سے نہیں مان رہے خاص طور پر اس لڑکے کی فیملی میں نے اپنے والدین کو کہا کہ اس کی فیملی کے بغیر ہی ہمارا نکاح کر دیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو درست کر دیجئے کہ صورتحال کے مطابق ایک اسلامی سکولر میرا ولی ہو سکتا ہے میرے پاس دو گوائیں جو اس کی فیملی کا حصہ ہیں اس کے بہن ہوئی اگر میں اور وہ ان حالات میں نکاح کر لیں تو کیا وہ منعقد ہو جائے گا براہ مہربانی ہمیں گائٹ کیجئے کیونکہ ہم گناہ سے جڑتے ہیں اس لئے ہم دونوں نکاح کے خواہش مند ہیں دیکھیں اگر لڑکا آپ کے جوڑ کا ہے تو نکاح اگر آپ دو گواہوں کی موجودگی میں کر لیں نکاح تو ہو جائے گا لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ قابل تعریف نہیں ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ شریعت میں قابل ترغیب نہیں ہے ہاں جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں جائز ہوگا اب آپ کو کتنی ضرورت ہے اور آپ کے گھر والے کس بیس پہ اس لڑکے کے رشتے کا انکار کر رہے ہیں یا وہ لڑکی والے یعنی یہ لڑکی خاتون پوچھ رہی ہیں اچھا آپ نے اپنے والدین کو ہے کہ لڑکے کی فیملی راضی نہیں ہے تو لڑکے کی فیملی کے راضی نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو لڑکے کے لیے تھوڑی ولی کی اجازت ضروری ہے تو لڑکی کے لیے بہت سے آئیما کے نزدیک ولی کی اجازت ضروری ہے تو لڑکا کے اگر ولی راضی نہیں بھی ہے لڑکا اس چین لے رہا تو شادی کر سکتے ہیں اس کی کوئی حرج نہیں ہے لیکن لڑکی کا اپنے اببا کی مرضی کے بغیر نکا کرنا یہ بلا ضرورت اچھا عمل نہیں ہے اگر لڑکا لڑکی کا کفو ہم پر لائے تو نکا تو ہو جائے گا دو گواہوں کی موجودگی میں اگر کیا جائے لیکن یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے قابل تعریف یا جب اچھا سمجھا جائے گا جب کوئی واقعی ضرورت ہو تو اب آپ کو کتنی ضرورت ہے کیا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا یہ تو آپ جانے ہیں وہاں کے بہتر ہے کہ جو لوگ آپ کے حالات جانتے ہیں جو علماء جہاں آپ رہتی ہیں کینیڈا میں تو وہاں کسی عالم سے آپ مشورہ لے لیں جو آپ کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہو یا آپ کے پوری بات سن کے آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہو